اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصق والريحان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اللہ جو نہائیت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور ہن آج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین و رب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی نے دو دریار روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبئی آلائی ربکما تکذبان یرسل علیکم ایشواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبئی آلائی ربکما تکذبان اے گروہ جنو انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تم پر آگ کے شولے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُکذبان فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَان فَبِئَئِئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تل چھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان آذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ذَوَاتَا أَفْنَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِ مَا مِنْ كُلِّ فَاكِحَةٍ زَوْجَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دونوں میں بہت سی شاخ ہیں یعنی قسم قسم کے میعوں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں بے رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبَرَقُ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرُجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین على رفرف خطر وعبقرین حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربكذل جلال والإكرام ان میں دو چشمیں ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں نیک صیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہن والا ہے جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرے کسی کو بلند جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ تو دہانے ہاتھ والے سبحان اللہ دہانے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتارِ عذاب ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے دیکھلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لالو یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیا لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں جیسے حفاظت سے تیہ کیے ہوئے عابدار موتی یہ ان کے عامال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودِ وَطَلْحٍ مَمْدُودِ وَضِلٍ مَمْدُودِ وَمَائٍ مَسْكُوبِ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دہنے ہاتھ والے سبحان اللہ دہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں یعنی بے خار کی بیریوں اور تے بتے کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کماریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر یعنی دہنے ہاتھ والوں کیلئے ثلت من الاولین وثلت من الاخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم وظل من يحموم لا بارد ولا کریم انهم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میکات یوم معلوم یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں یعنی دوزک کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ تھنڈا ہے نہ خوشنما یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون لآکنون من شجر من زقوم فمالعون من حلبطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الحیم ہذا نزل ہم یوم الدین پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو تھوہر کے درکت کھاؤگے اور اسی سے پیٹ بھر ہوگے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیوگے اور پیوگے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں جزا کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالكم وننشئكم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ہم نے تم میں مرنا ٹھیرا دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِنُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ اَفَرَأَيْتُمُ الْنَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُوِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن كریم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحديث انتم مدهنون ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو بحب اسم ربک العظیم بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لئے آرام اور خوشبو اور پھول اور نعمت کے باغ ہیں اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لئے کھولتے ہوئے پانی کی زیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سبح للہ ما فی السناوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم هو الذي اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم وآید المؤمنین فاعتبروا یا اولیل ابصار جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ لوگ یہ سمجھ ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجارنے لگے تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو عبرت پکڑو ولولا ان کتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لینة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خیل ولا رکاب ولا رکاب ولیکن اللہ يسلط رسوله على من يشاق واللہ على كل شيء قدیر اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لئے آگ کا عذاب تیار ہے یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے مومنوں خجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو اللہ کے حکم سے تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بڑھائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیونکہ اس کے لئے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلک کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلِلْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجتمندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولتمن ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے سوچ جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ أولئك هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف الرحيم اور ان مفلسان تاریک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے اماندار ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور امان میں مستقل رہے اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتجاج ہی ہو اور جو شخص حرس نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہاں نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَائِ جُدُرُ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ مسلمانوں تمہاری حیبت ان لوگوں کی دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر ان کا آپس میں بڑا روب ہے تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں مگر ان کے دل بھٹے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بےعقل لوگ ہیں ان کا حال ان لوگوں کا سہ ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزا چک چکے ہیں اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة ہم الفائزون اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردہ قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تائیں بھول گئے یہ بد کردار لوگ ہیں اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ و تلك الامثال نضربها لنناس لعلهم يتفکرون هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان نہائی ترحم والا ہے هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وہی اللہ ہے جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بادشاہ حقیقی پاک ذات ہر عیب سے سلامتی امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق ایجاد و اختراہ کرنے والا صورتیں بنانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے مبارک الذی بیدی الملک وهو على کل شئی قدیل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم نرجع البصر کرتین انقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تُو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹائے گی وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرَ وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقی فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شئی إن أنتم إلا في ضلال كبیر اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لئے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گوئے امارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزق کے داروغا ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر ان الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر كبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجِهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لئے رحمتِ خدا سے دوری ہے اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور عجرِ عظیم ہے اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگا ہے هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُونَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسک رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهداء من يمشي سويا على صراط مستقین قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الارض وإليه تحشرون بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے کافر تو دھوکے میں ہیں بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں فنسے ہوئے ہیں بھلا جو شخص چلتا ہوا موں کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صادقين قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِين فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِئِئَتُوا يُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدْدْعُونَ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کا پوری ہوگی کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر در سنا دینے والا ہوں سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے مو برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خاستگار تھے قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو حلاق کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خوشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لئے شیرین پانی کا چشمہ بہا لائے موسیقا